چوتھی چیز دعا کے سلسلے میں غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے دعا کرنے لگے اور قبروں سے اولیاء اللہ سے انبیاء سے فرشتوں سے جنات سے دعا کرنے لگے تو یہ دعا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ شرک ہے اللہ کی سوا انبیاء کو اولیاء کو صالحین کو جنات کو اور اسی طرح سے ملائکہ کو پکارنا یہ اسلام میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی یہ سکھایا نہیں ہے اللہ تعالی قرآن کریم یہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وَقَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور یہ پکارنے والوں کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے ابتداء میں اللہ نے دعا کا لفظ استعمال کیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے دعا کرے لیکن آخیر میں کیا کہا وَقَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ یہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے مالوہ کے دعا کیا ہے عبادت ہے کسی اس کے انکار کریں گے ان کی دعا کا یعنی ان کی عبادت کا تو اللہ نے عبادت قرار دیا دعا کو تو دعا عبادت ہے اب اللہ سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے اور بطوں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے بطوں کی عبادت ہے اور قبروں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے قبروں کی عبادت ہے کیوں اس لئے کہ دعا عبادت ہے جیسے اللہ کے سوا کسی اور کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی اور کے لئے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ویسے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے بلکہ ساری عبادات کی اصل دعا ہے دعا افضل العبادات میں سے ہے تو یہاں پر سورہ احقاد کی آیت نمبر پانچ اور چھے یہ ہے اس میں اللہ نے غیر اللہ سے دعا کرنے کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا ہے یہ شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ ایک بات کا اعلان کریں کیا ہے سورہ جن کی آیت نمبر بیس اکیس آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی آپ لوگوں سے بتاؤ لوگوں سے کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ہیں نہیں آپ کا رب کون ہے اللہ ہے آپ کس سے دعا کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے آپ دعا میں شرک کرتے تھے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے تھے نہیں یہاں پر آیت کیا ہے قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ احدا کہ اے نبی آپ کہو لوگوں سے میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہوں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں دعا میں میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں میں کسی اور کو نہیں پکارتا ہوں میں شرک نہیں کرتا ہوں دعا میں تو معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صرف اللہ سے دعا کی جائے دعا میں شرک نہ کیا جائے آگے کیا ہے قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اے نبی یہ بھی کہو لوگوں سے لَا أَمْلِكُ لَكُمْ میں تمہارے لیے ضرر یا رشاد رشد میں تمہارے لیے نقصان یا نفے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا نبی کو کہا گیا کہ آپ لوگوں بتاؤ میرے ہاتھ میں تمہارا نفے نقصان ہے نہیں یعنی معلوم ہوا کہ سارے بندوں میں افضل کون ایمان والے ہیں ایمان والوں میں اللہ کے ولی جو ولایت خاص ہیں اولیاء میں ان سے اوپر صحابہ اعلیٰ ترین اولیاء ان میں اوپر ان سے بھی اوپر بندوں میں اللہ کے نبی سارے نبی نبیوں میں اللہ کے رسول سارے رسول پانچ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ان میں سب سے افضل پانچ اولو العزم من الرسول ان پانچوں میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اعلان کون کر رہا ہے نبی حکم کون دے رہا ہے نبی کا رب جب نبی نہیں کر سکتے تو باقی کون کیا کر سکتا ہے قُلْ لَا اِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكُمْ دَرَّنْ وَلَا رَشَدَا اے نبی آپ کہو لوگوں سے کہ میں تمہارے نقصان یا نفع کوئی اختیار نہیں رکھتا تو پھر پکارا کس کو جائے نبی کو نہیں پکارا اللہ کو جائے جس کو نبی بھی پکارتے تھے بلکہ سارے نبی پکارتے تھے یہ سورہ الجین کے آیت نمبر بیس اکیس ہے بہت اہم آیت سے اس میں نبی کا طریقہ بھی بتا گیا اور یہ بھی بتا گیا نبی سے مت مانگو بندوں سے مت مانگو نبی خود اللہ سے مانگتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں اللہ کی سوا مانگنا شرک ہے کسی اور سے کسی اور سے دعا کرنا بتوں سے قبروں سے وغیرہ سب شرک میں آنکھا ہے اور نبی کو کوئی اختیار نہیں کسی کے نفع نقصان کا تو یہ چودتی غلطی ہے دعا میں اللہ کی سوا کسی اور سے دعا کرنا